اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ہلو فرنس ہاواریو ویلکم ٹو ڈیز کوکنگ آج ہم بہت زبردست سی مون کی دال تڑکہ بنانے والے ہیں اور یہ دال آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی بہت جھٹ پٹ اور بہت آسانی کے ساتھ بہت مزیقی بنتی ہے تو چلیں ہم انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ دال بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ایک پین کے اندر میں نے ایک لارڈ سائز کی پیاس باریک باریک چاپ کر کے اس کو تقریباً کورٹر کپ آئل کے اندر میں اس کو گولڈن براؤن کر لوں گی دال بنانے کے لیے جو باقی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ نوٹ کر لیں مون کی دال ڈیڑھ کپ لے لیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں دو درمیانے سائز کی ٹیماتر چاپٹ ڈیر ٹی سپون نمک اور حزب زائقہ لال میرچ دو ٹی سپون کورٹر ٹی سپون حلدی ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا چاپ کر لیں ہری میرچیں پانچ سے چھے عدد ہر ادھنی ہم استعمال کریں گے تقریباً کورٹر بنچ ایک میڈیم سائز کی لیموکر رس بگار میں جو چیزیں جائیں گی اس میں یہاں پر میں نے دو سے تین میڈیم سائز کے لسن کے جوے ان کو لے کر باری بارک چاپ کر لیا ہے یہاں پر ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر جائے گا اور ہاف ہی ٹی سپون ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ سابت اور پانچ سے چھے کڑی پتے آئل یہاں پر استعمال ہوگا چار ٹیبل سپون جب پیاز اتنی گولڈن ہو جائے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹیمارٹر جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اور باقی کے سارے مسالے نمک مرچ حلدی ادرک اور ہری مرچیں اب یہاں پر مسالے کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی کا بھی استعمال کریں گے تاکہ ٹیمارٹر اور پیاز اچھی طریقے سے گل جائے ٹیمارٹر بہت اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں اور گل بھی گئے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ بھیگی ہوئی دال شامل کر دیں گے اور دال کے ساتھ ہم تقریباً تین کب پانی بھی ڈالیں گے تاکہ دال اچھی طریقے سے گل جائے یہاں پر میری دال کو تقریباً بیس منٹ لگے گلنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اندازے سے بیس بچیس منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگنا چاہیے یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بہت اچھی طریقے سے گل گئی ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ہرہ دھنیا جو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اور ایک لیمو کا جوس اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے دال کے اندر اب ہم بھگار تیار کر لیں گے بھگار کو ہلکی آج پہ تیار کریں گے تاکہ مسالے وغیرہ جلیں نہ بس ہلکا سا جب یہ لسن گولڈن ہو جائے گا تو ہمارا بھگار تیار ہے دال میں جانے کے لیے تو ویورز ہماری مونکی دال تڑکہ بلکل تیار ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی بچوں کو اور میری فیملی کو بہت پسند آئی اور سب نے اس کو بہت شوق سے کھایا تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا رکھئے گا哈囉